جب میری چندریاں مل مل کی پھر کیوں نہ پھروں جھل کی ایسے تو نہ دیکھو کہ ہم کو نشان ہو ہمرے گاؤں کو یہ آئے کام پیار کی دوڑ سے بند جائے دوستو کلپنا موہن ہندی سینیما کی وہے ابنیتری ہے جو مہج 11 فلمیں کرنے کے بعد بھی 60 کے دشک کی ٹوپ ابنیتریوں میں شمار تھی اپنی ادھاکاری کے بل پر انہوں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا تھا 18 جولائی 1946 کو شیری نگر میں جنمی کلپنا موہن نے دس سال تک بولیوڈ میں راج کیا تھا ان کا سفر کافی چھوٹا تھا لیکن جب تک وہے سینیما کا حصہ رہی باقی امنیتریوں کے لیے خطرہ بنی رہی تو چلیے آج جانتے ہیں ان کے فلمی سفر کی باتیں دوستو کلپنا موہن کا جن کشمیر میں ہوا تھا اور ان کے پتا آونی موہن ستنترتا سینانی تھے آونی موہن کی جوہر لال نہرو کے ساتھ نجدیکیاں تھی اور ایسے میں وہے اکھل بھارتی کانگری سمیتی کے سدسیاں بھی تھے کلپنا بچپن سے ہی کتھک سیکھتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی سرہانہ بھی کی جانے لگی راشت پتی بھونے میں جب بھی کوئی کاریکرم ہوتا تھا تو نہرو کلپنا کو ہی پرستوٹی کے لیے بلائیا کرتے تھے ایسی ہی ایک پرستوٹی کے دوران بلراج زہنی اور اردو کی لیخی کا اسمت چگتائی نے کلپنا موہن کو دیکھا تو ان کے اندر ابنیتری کی سمبھاؤنائی نجر آئی ایسے میں انہوں نے کلپنا موہن کو ممبئی آنے کی سلحہ دی اس کے بعد کلپنا موہن ممبئی آئی اور پیار کی جیت سے ڈیبیو کیا اس کے بعد انہیں شمی کبور کے ساتھ پروفیسر میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم کے بعد سے وہے دوسری ابنیتریوں کے لیے خطرہ بن گئی تھی کیونکہ وہے ایک ٹرینڈ ڈانسر کے ساتھ ہی اچھی اداکارہ بھی تھی ہر اور کلپنا کے چرچے ہونے لگے تھے اور ایسے میں ایک دن دیوانند نے انہیں افلی فلم تین دیویاں اوفر کی اس فلم میں وہے ایکٹریس نندہ اور سیمی گریوال کے ساتھ نجر آئی تھی دوستو پروفیسر میں شمی کبور اور کلپنا موہن کی جوڑی کو کافی پسند کیا گیا تھا ایسے میں جب دوبارہ سے ان کی جوڑی کو فلمی پردے پر اتارنے کے لیے شمی کبور سے ڈائریکٹر نے بات کی تو انہوں نے ساپ منا کر دیا تھا شمی کبور نے کہا تھا کہ کلپنا سن کی ہیں شمی کبور اس دور کے بڑے ہیرو تھے ایسے میں باقی ہیرو نے بھی کلپنا کے ساتھ کام کرنے سے منا کر دیا ایسے میں اپنے گرتے کریئر کو دیکھ کلپنا ڈپریشن میں چلی گئی تھی لیکن تب ہی ان کی جندگی میں سچن بھومک کی انٹری ہوئی کلپنا نے سچن سے شادی کر لی اور فلموں سے دوری بنا لی دوستو کلپنا اور سچن کی شادی زیادہ دن تک نہیں چل پائی اس کے بعد انیس سو سڑ سڑ میں کلپنا نے نیوی اوفیسر سے شادی کر لی اور دونوں کے ایک بیٹی ہوئی کلپنا نے انٹرو میں کہا تھا کہ ان کے سسور ان سے اپنا بنگلہ پتی کے نام کرنے کے لیے کہتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد انیس سو بہتر میں دونوں الگ ہو گئے کلپنا اپنی بیٹی کے ساتھ پونے رہنے لگی آخری دنوں میں انہیں چیسٹ انفیکشن اور لکوا مار گیا تھا پانچ سال تک اس بیماری سے جوجنے کے بعد سال دوہ جار بارہ میں ان کا ندھن ہو گیا تھا تو دوستو آپ کو بولیوڈ کی مہن ابنیتری کلپنا مہن کیسی لگتی ہیں ہمیں لائک اور کمنٹ کر جرور بتائیں اور ایسی ہی مسائلتار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر بھی کر دیں دھنیوا